اسلام علیکم ناظرین سن ٹیلی ویجن نیوز سدارتی ڈیبیٹ کیا ان سدارتی ڈیبیٹ جا جی کے موضوع ہویا ان میں موضوع خاص طرح امریکہ جے اندر جے کا معاشی صورتال آئے ہیں ان نوکرین جے حوالے ساں امریک سادی صورتال جے بہتری سیکیورٹی جا معاملہ ہویا انتے گفتو کناس ہوں ٹیلی فون لائن دے بوجودن واشنگٹن ڈی سی ماں معروف صحافی نفی سہود بھائی صاحبہ چوتا ہمسا گفتو کن نفی سہود بھائی صاحبہ السلام علیکم وآلیکم سلام نفی سہود بھائی صاحبہ فرسٹ پریزیڈنشل ڈیبیٹ ہوئی ہے امریکہ کے اندر اس ڈیبیٹ کے بعد کیا صورتال ہے ڈیبیٹ کے بعد یہ صورتحال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہلری کھلنٹن اس ڈیبیٹ کو کوئی تقریباً چوبیس پوائنٹ سے جیت گئی کہا جاتا ہے کہ کوئی سو ملین لوگوں نے ڈیبیٹ دیکھا اور خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید ڈانلڈ ٹرمپ بڑے جا رہا نا انداز میں بات کریں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ہلری کھلنٹن کا رویہ زیادہ اگریسیف تھا اور ڈانلڈ ٹرمپ بہت ساری باتوں کا جواب نہیں دے پائے خاص طور پر جو اس کا معاملہ ہے انہوں نے اپنے ٹیکس ٹیٹمنٹس اب تک ریلیس نہیں کیے ہیں اس کا جواب نہیں دے پائے اور کئی سکینڈلز میں وہ ملوث رہے ہیں اس سرسلے میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ہلری سبکت لے گئی ہیں اچھا یہ جو ڈیبیٹ تھی جس کا پہلا حصہ تھا ایکانومی اور جابز کے حوالے سے ٹرمپ جو جب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرکل ڈاؤن کے ایفیکٹ کے بنیاد پر ایکانومی کو ڈبلپ کرنا چاہیں گے اور وہ جو بڑی اپنا کمپنیز ہیں ان کو ٹیکس کی مد میں چھوٹ دیں گے اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ چھتیس پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ تک ٹیکس لائیں گے تاکہ کمپنیز آئیں اور وہ جو کمپنیز باہر گئی ہیں وہ واپس آئیں اور یہاں پہ جاب کریئٹ کر سکیں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے وہاں کے امریکہ کے حلقوں کے اندر اصل میں ٹرمپ کا جو ایکانومک پروگرام ہے میرا خیال یہی اس کو سب سے زیادہ مقبول کر رہا ہے خاص طور پر جو وائٹ ورکنگ کلاس سفید لوگ ہیں کیونکہ انکمز اتنی بڑی نہیں ہیں بچھلے آٹھ سالوں میں اور لوگوں کا خیال ہے کہ جاب گروت ہونی چاہیے معیشت کو بڑھنا چاہیے ٹرمپ اس لیے بھی کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جاب دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں یعنی ابھی جو بھی امریکہ میں چیزیں بکتی ہیں وہ باہر سے بن کر آتی ہیں اور یہاں سفتے داموں میں بکتی ہیں لیکن اس کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ چھینی گئی ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چھوٹی کمپنیوں کو چھوٹ دیں گے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے تاکہ ان کو ملک سے باہر نہ جانا پڑے تاکہ سرمایہ ملک کے اندر ہی رہے اور تاکہ امریکی لوگوں کو ان کی نوکریاں ملتی رہیں تو یہ ایک بنیادی فرق ہے اس کے اور ہیلری گرنٹن میں اچھا اس کے اگینسٹ ہیلری کہتی ہے کہ وہ اپنا ایجوکیشن کے اندر انویسٹ کریں گی وہ اپنا سٹوڈنٹس لون کو جو ہے وہ زیرو پہ لے آئیں گی تاکہ ہمارے ینگ اسٹرز زیادہ پڑھ سکیں اور میڈل انکم کے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ اسکلڈ جو ہے وہ لیبر پیدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں کہ جو انڈیپنڈنٹ ایکنومسٹ ہیں وہ اس خیال کے ہیں کہ جو اس نے کلیم کیا اس ڈیویٹ کے اندر کہ ہیلری کا جو ایکنومک پلان ہے وہ ایک کروڑ سے زیادہ جو ہے یعنی دس ملین سے زیادہ جاب کریئٹ کرے گا جبکہ ڈونل ٹرمپ کا جو ہے وہ پینتیس لاکھ لوگوں کو نوکریوں نوکریوں سے محروم کر دے گا ہیلری کا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ وہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں جیسے ٹرمپ دیکھتے ہیں وہ ٹرانس پسیفک پارٹنرشپ ٹی پی پی کی بھی ایک حد تک حامی رہی ہیں لیکن اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نئی طرح کی نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کروائیں گی امریکہ کے اندر اس میں سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دے اور ان کو ایک آلہ سطح پر لائیں جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اب اس طرح امریکہ میں ساری دنیا کے لوگوں کو ایک برین پاور کے طور پر استعمال ہوتا ہے کمکیوٹرز میں میڈیسن میں آلہ نوکریاں میں تو ہلری کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ امریکنز کو اتنی تربیت دے کہ وہ خود یہ جابز سنبھالیں اور اپنے لئے نوکریاں پیدا کریں تو یہ ہے ان کا اور ٹرمپ کے دنیا بنیادی فرم ہلری کا یہ بھی کہنا تھا جو اس ڈیبیٹ میں اس نے کہا کہ وہ سولر انرجی کے اندر بڑے پیمانے پر انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تاکہ ایک تو کلین انرجی پیدا ہو پھر اس سے جو ہے وہ جاب کریشن ہوگی وہ انفرائیسٹرکچر پر بھی اس نے زور دیا کہ ہم اس میں بھی زیادہ کام کریں گے اور شاید وہ اوباما بھی اس طرح کی پالیسی گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں کہ انفرائیسٹرکچر پر زور دیں گے تو جاب کریشن ہوگی جی ہاں لیکن یہ ایک ذرا متنازع معاملہ ہے کیونکہ ابھی تک کول جو مائنرز ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں اور ہلری کا ان لوگوں کو جا کر خطاب کرنا اور کہنا کہ ہم آپ کو بے روزگار کریں گے اس چیز کو ڈانلڈ ٹرمپ نے سمال کیا یہ کہنے کے لیے کہ ہلریل ورکنگ کلاس کو مزید بے روزگار کرے گی کیونکہ ابھی تک توانائی میں جو ہے وہ بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی تک بچھلی کا استعمال ہوتا ہے کول کا استعمال ہوتا ہے فوسل فیولز جس کو کہتے ہیں اس کا استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کے اندر ایک بڑا خوف ہے کہ اگر ماحولیاتی لحاظ سے توانائی حاصل کی جائے ہوا اور دھوپ سے تو پھر بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس کو بھی ٹرمپ نے خاصا استعمال کیا ہے اچھا یہ جو اپنا یہ ٹیکس کے حوالے سے جو ان کے اندر جو اپنا جو ڈیفرنس ہے کہ ہلری کہہ رہی ہیں کہ وہ امیروں پہ زیادہ ٹیکس لائیں گے جبکہ اپنا ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی کمپنیوں کو زیادہ چھوٹ دیں گے اور وہ اس کا خیال ہے کہ کوئی دھائی ٹریلینڈ کے قریب جو ہے وہ دھائی ٹریلینڈ ڈالرز جو ہیں وہ باہر سے پیسہ واپس امریکہ کے اندر انویسٹ ہوگا تو اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ ایکنومسٹ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اصل میں دونوں ہلری اور ٹرمپ ملی کلاس کو اپیل کر رہے ہیں اور دونوں ہی دوسرے پہ ازام لگا رہے ہیں کہ ان کی دور میں ٹیکسز بڑھ جائیں گی ورکنگ کلاس اور میڈلی کلاس پر اس لیے حالانکہ یہ دونالرز ٹرمپ خود ایک سنتکار ہیں اور ایک بلڈر ہیں اور ملٹی میلینئر ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ وہ ورکنگ کلاس کے لیے ٹیکسز کم کریں گے اور جو سنتیں ملک سے باہر چلی گئی ہیں ان کو اس طرح کی چھوٹ دیں گے ٹیکس کی چھوٹ دیں گے کہ وہ واپس آ جائیں لیکن ہلری کلنٹن کا کہنا ہے وہ خود ایک ورکنگ کلاس فینلی سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ماں اور باپ جو ہیں وہ میڈل کلاس یا لور میڈل کلاس کے تھے اور انہوں نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے آپ کو اوپر کیا لہذا بخول ہلری کلنٹن کے وہ تمام پالیسیز لائیں گی جو ورکنگ کلاس کو فائدہ دیں کل بھی انہوں نے ڈانالڈ ٹرمپ کو ٹوکا کہ شکر ہے کہ میرے والد نے آپ کے ساتھ کام نہیں کیا کیونکہ اگر وہ کرتے تو ان کو تنخاہ نہیں ملتی وقت پہ جس طرح سے تم نے بہت سارے لوگوں کی تنخاہیں جو ہے وہ کھا لیں ان کو پیسے نہیں دیئے حانکہ انہوں نے بڑے بڑے کام آپ کے لئے کیے تو یہ ایک فرق ہے کہ کلنٹن جو ڈیموکرائٹ ہیں وہ ورکنگ کلاس کو اپیل کر رہی ہیں جبکہ ٹرمپ جو خود اپر کلاس ہیں وہ ایک اور طریقے سے میڈل کلاس کو اپیل کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ کی نوکریاں جو ہیں دوسرے ملکی لے کے جا رہے ہیں چائنہ میکسکو اور دوسرے ممالک جنہوں نے جہاں کوپریشنز ری لوکیٹ کیے ہیں انہوں نے آپ کی نوکریاں کھا لی ہیں یہ ہے دنیا دی فرق دونوں کے بیچ میں اچھا ریگولیشنز پہ بڑا کرٹیسائز کیا اپنا ٹرمپ نے کہ ہیلری کلنٹن کا جو اکنومک پلان ہے اس میں ریگولیشن پہ زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا جو انویسٹر ہے وہ بھاگ جائے گا جی ہاں اور ہیلری نے اس پر اتراج کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ریگولیشنز کو نہیں بڑھائیں گی ظاہر ہے اب دونوں کا جو ہے وہ فوکس ہے ورکنگ کلاس جس میں دونوں سفید اور سیاہ فام لوگ آ جاتے ہیں اسپینک اور ورکنگ کلاس کی جو ٹیرٹریز ہیں وہاں سب سے زیادہ اس وقت الیکشنز کنٹیسٹ ہوں گے یہ وہ ایریاز ہیں جہاں برنی سینڈرز نے کافی کچھ ووٹس حاصل کی لیکن آپ جانتے ہیں کہ برنی کو دست بردار ہونا پڑا لہذا اب وہ ایک چھوٹا سا ایریہ ہے ورکنگ کلاس کا جس کے لیے دونوں ٹرمپ اور ہلری ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ کریں تو آپ کے خیال میں تو آپ کے خیال میں اب جو ہے وہ فیصلہ کن ووٹ وہی ہے جو اپنا برنی سینڈرز کا حامی تھا وہ فیصلہ کن ووٹ ہے وہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے لیکن اس کے علاوہ ہلری کو یہ فائدہ ہے کہ جو سیاہ فام لوگ ہیں وہ زیادہ سر اس کے حامی ہیں جو ہسپینکس ہیں وہ ان کے حامی ہیں خواتین جو ہیں جو انسلٹڈ محسوس کرتی ہیں ٹرمپ کی باتوں سے وہ حامی ہیں تو جو جس کو کہتے ہیں ڈس اڈوانٹیج ڈروپ وہ اچھا خاصہ اس وقت جیموکرائٹک کیمپ میں ہیں وہ ان کے حامی ہیں اچھا اس وقت ڈبائیڈ ہے اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ سے اوورال جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ پوائنٹ وائز تو اپنا کیلگولیشن کے حساب سے تو ہیلری جیت گئی ہے ماسز کے اندر کیا امپیکٹ کیا جا رہا ہے کوئی سرویز کے حوالے سے کوئی اپنا ریسنٹلی کوئی آج کے دن میں کوئی ڈیولیپنٹ ہوئی ہے اپنا امریکہ کے اندر کہ وہ انڈیکیٹ کر رہے ہوں کہ کس کو عوامی سطح پر کون سی چیزیں فائدے کے لیے گئی ہیں نظر تو یہ آتا ہے کہ لوگوں نے اچھا خاصہ اپنا ذہن بنا دیا ہے اس پر ایک مہینہ رہ گیا ہے الیکشنز کے لیے لیکن جو توقعات تھیں ٹرمپ سے اس ڈیبیٹ میں وہ پوری نہیں ہوئی مثال کی طور پر انہوں نے واضح طور پر بہت سارے چارجز کا جواب نہیں دیا اور اس چیز میں ان کو بہت ہساکے رکھ دیا ہے تھوڑا اپ ڈیٹ کریں کہ کون سی چارجز تھی جن کا جواب وہ نہیں دے پائے بنیادی طور پر ان کو اپنے ٹیکس ریٹرنز جو ہیں وہ ریلیس کرنے چاہیے تھے کیونکہ ہر صدارتی امیدوار الیکشن سے پہلے اپنے ٹیکس ریلیس کرتا ہے ہلری نے بھی یہ بات کی کہ اب بقول ٹرمپ کے ان کو آڈٹ کیا جا رہا ہے اور ہلری نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ آڈٹ تو بھلے ہو لیکن آئی آر ایس میں کہا ہے کہ آڈٹ ہونے کے باوجود آپ اپنے ٹیکس ریلیس کر سکتے ہو اور انہوں نے ازام لگایا کہ ممکن ہے کہ آپ اتنے امیر نہیں ہو جتنا آپ ظاہر کرتے ہو ممکن ہے کہ آپ کا پیسہ غلط استعمال ہوا ہے اور یہ تمام چیزیں پتا چل جائیں گی جب آپ کا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا تو اس ایک معاملے کو میں وہ کافی پھز گئے تھے دوسرا یہ تھا کہ اس وقت امریکہ کے اندر سیاہ فارم لوگوں کے دنمیان خاصی رائٹنگ ہو رہی ہیں پولیس اور لیکس کے دنمیان مقابلے ہوئے ہیں اور کافی لوگ مارے گئے ہیں ٹارنلڈ ٹرمپ نے ایک بہت متنازع بات کی کہ سٹاپ اینڈ فرسک جس کو کہتے ہیں کہ سیاہ فارم لوگ لوگوں کو روکا جائے جن پر شک ہو اور ان کو دیکھا جائے کہ ان کے پاس افلاحہ ہے یا نہیں اب یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ اس چیز سے ریشل پروفائلنگ ہوگی یعنی کہ نفل کی بنیاد پر لوگوں کو روکا جائے گا اور اس بات کو ہلری نے اٹھایا اور خاصہ ٹوکا بھی ٹرمپ کو لہذا کچھ ایسی باتیں ہیں جس کے لیے لوگ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جو ٹرمپ سے بہت خلاف جا رہی ہے تو عوامی سطح پہ پھر ہلری کوئی فائدہ ہوا آپ کا خیال یہ ہے اب بہت بڑا فائدہ ہوا لیکن ایک بات ہے کہ اب دو اور ڈیبیٹس بھی ہونے والے ہیں اس مہینے میں اکٹوبر کے مہینے میں لہذا نظر یہ آ رہا ہے کہ اب اگر ٹرمپ کو لائے گیا تو وہ زیادہ جارہانہ انداز میں ہلری کا مقابلہ کریں گے کل یہ نظر آ رہا تھا کہ جیسے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو روکیں اور ہلری کو انسلٹ نہ کریں جس کی وجہ سے وہ ان کو میڈم سیکریٹری کہتے رہے اور ہلری جو ہیں وہ زیادہ جارہانہ انداز اخصیات کیے ہوئے تھے وہ ان کو ڈانلڈز کہے جاری تھی تو ہی نظر آتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے جو ڈیبیٹ ہوگا اس میں ٹرمپ زیادہ اپنی اصلی شکل میں آتھر اور ہلری سے کھل کر مقابلہ کریں گے لیکن اس کا جو جارہانہ پن ہے پہلے بھی وہ ٹرمپ کے لئے خود ریپبلکن پارٹی کے اندر پریمریز کے اندر بھی ایک طرح سے اس کے خلاف گیا تھا کافی بڑے بڑے اپنا ریپبلکن جو تھے اس کے خلاف چلے گئے تھے اس کے اگریسیو ایٹیٹوڈ کی وجہ سے جہاں اور اس وجہ سے ان کے جو کیمپین ڈریکٹرز ہیں انہوں نے اس کو وان کیا تھا ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس مطبعہ آپ ذرا سا مو سنبھال کے بات کریں جو کہ انہوں نے کیا لیکن اس مو سنبھالنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہت سارے ایسے چارجز تھے جو ہلری لگاتی گئی اور یہ صرف مو بناتے گئے اور ان کو طریقہ نہیں آیا اپنا دفاع کرنے کے لئے تو اگر انہوں نے مشورہ لیا اپنے لوگوں کا تو اس پر وہ کچھ زیادہ انہوں نے فائدہ نہیں حاصل کیا اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ابھی جو پول آیا ہے اس کے مطابق ہلری کچھ چوبیس پوائنٹ آگے نکل گئی ہیں ٹرمپ کے مقابلے بڑی مہربانی اپنا نفی ساہود بھائی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین واشنگٹن ڈی سی وہاں نفی ساہود بھائی صاحب معروف صحافی گفتگو تامبودی ڈونلڈ ٹرمپ ہلری کلنٹ یعنی ریپبلیکن ڈیموکریٹک امیدار پیرین صدار تھی مباہسو گفتگو جو سلسلو جائر وقفے کھپو موٹی چی گفتگو اکتے بدائیں گے داستان گھنڈ ریڈو ویلکم ایک ناظرین جو سلسلے کے اکتے بدائیں گفتگو کیوں تھا پاک بھارت لاغا پنتے جہ کا اہم خبر آئے جہ کا نومبر جندر پاکستان جندر سارک سربراہ کانفرنس تھی دی ہندوستان پارا جہ کو آئے ان میں شرکت انکار کے ہوئے مطلب تنرندر موڈی نومبر میں پاکستان کونی دو یو اعلان تھیو پاکستان جے سینٹ جندر جہ کو کشمیر جہ ماملے تھے ہندوستان پارا سندھتاس معاہدے جی جہ کا ہے موطلی جہ حوالے سنے کے گفتگو کیوئے یا انتے سخت تشویش جو ازار کے ہوئے انتے منظر تھے گفتگو کے ناسوں اسنسہ ٹیلی فون لائن موجود ہیں ملک جہ سینئر صافی نامیر ترجی نگار جناب بابر آیاز صاحب بابر صاحب سلام علیکم بابر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں پاک انڈیا چاہیے مقام ہے جس سے کہتے ہیں کہ ہم کئی بار بزریں پاکستان کی تاریخ میں اور ہندوستان کی تاریخ میں تو یہ دونوں ملکوں کے جس قسم کے تعلقات ہیں اس میں یہ کرمی اور نرمی ترد سلتا رہتا ہے اور یہ ایسا ہے کہ تھوڑی سی پیشرفت ہوتی ہے جب بھی امن کی طرف تو وہ لوگ جو امن نہیں چاہتے وہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امن جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ جو پیشرفت ہوتی ہے گروپ جاتی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے اس میں کشمیر کے عوام کا ایک مسئلہ تو ہے اور وہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس میں صحیح بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے آواز بھی اٹھانی چاہیے جیسے کہ انسانی حقوق کے مسئلے کے لیے کہیں بھی ہو مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے عوام دو ملکوں کی لڑائی کے درمیان خص گئے ہیں اور وہاں جو تحریک بھی چلتی ہے اس کے بھی ایسی اوورٹونز ہوتی ہیں کہ جیسے وہ اپنے حقوق سے زیادہ کچھ اور چاہ رہے ہیں تو اگر تو معاملہ صرف ایتھنک پیسس پہ کشمیری عوام کا جس میں پھر ہندو مسلم اور سارے لوگ ہوتے بودھس بھی وہاں کھاتی ہیں جو ان کے یہ سارے لوگ اگر ہوتے اور یہ اپنی آزادی کا ایک مسئلہ لے کے اٹھتے تو لازمی ہے ہم سب لوگ جو کہ جو ہے رائٹ آف سیل پیٹرمنیشن کو سپورٹ کرتے ہیں حق کے خود اختیاری کو سپورٹ کرتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کی زیادہ پذیرائی ہوتی مگر کیونکہ یہ دو ملکوں کے درمیان مسئلہ بنیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آئے یا ہمگستان میں تو ہی اس کے جو حصے تو اس لیے یہ لوگ پیچ میں آ کر پس رہے ہیں تو مجھے تو دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جو تحریک ہے اس کا رخ ایسا ہے جس سے کوئی نتیجہ نکلتا نظر نہیں آرہا اور لوگ ستر سال ہو گئے کسی نہ کسی طرح سے درمیان میں پس رہے ہیں اور صرف وہی لوگ نہیں جو کشمیر کے عوام ہیں بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اس سے پورے ہندوستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں جو کہ تقریباً ڈیڑھ بلین قریب لوگ ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ دونوں ملکوں میں جب کشید کی ہوتی ہے تو اس کی طرف کی اور اس کی بھلائی کے راستے میں جو ہے یعنی جو انسانی بہتر لوگوں کے لیے کام کر سکتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے اور ملک دونوں نقصان اٹھاتے ہیں تو جن ملکوں میں اتنی بھوک ہو اتنی زیادہ لوگ میل نوٹریشن میں مر جاتے ہوں جہاں جو ہے صحیح کی سغیرت نہ ہوں وہ آپس میں لڑتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتے اور وہ اسی طرح سے یہ مسئلہ جو ہے اس نے ہوسٹیج بنایا وہا ہے اچھا کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو ہندوستان کی طرف سے انڈس بیسن ٹریٹی کی یک طرفہ موطلی کی بات کی گئی ہے نہیں انہوں نے یہ بات تو نہیں کہی کہ موطل کر دیں یہ تو نہیں کہا پاکستان کی سینیٹ میں آج ڈسکشن ہوا ہے اس پہ اپنا شیری رحمان صاحبہ نے بھی کیا ہے اور وزارت اپنا خارجہ کی طرف سے بھی جو سینیٹ کے اندر کیا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ناجائز ہوگا اور ساری میڈیا بھی اس پہ نہیں اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو ناجائز ہوگا یہ نہیں کہا کہ چاہ کرتے ہیں انہوں نے جو ہے انڈس وارٹ ٹویٹی جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے یہ تو ہوئی نہیں وہ ختم تو نہیں کیا لیکن وہاں پہ کنسیٹریشن کی خبریں تو آئی ہیں ہندوستانی میڈیا کے اندر وہ تو صرف جو ہے لازمی اپنے انڈسٹینڈنگ کے لیے اور اپنے اس کے لیے وہ آپ کو ڈرانے کی بات ہوتی ہے اور پھر ہر جگہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہوتے ہیں جنگیو مزاج کے ہمارے میڈیا میں بھی ان کے میڈیا میں تو ہم سے بھی زیادہ جو ہے پوری حالت ہے وہاں تو زیادہ چنگ کا چنون لوگ پٹھاتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہاں اور اس قسم کے انتہا پسند لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں اگر یہ تو ایک بینیل اقوامی کرنٹیز کے ساتھ ایک ٹھٹی ہے اور میں نہیں تمہتا کہ اندرستان اس کو چھڑے گا اچھا آج پاکستان کی سینیٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی طرف سے شریر رحمان صاحبہ نے اس معاملے پہ اپنا ایک اپنا بات کی اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ اس معاملے کا ختم کرنا یا محتل کرنا اس معاہدہ کا وہ جنگ سمجھا جائے گا پھر جو ہے وہ اس پہ سینیٹر تاج اہدر نے بھی بات کی پھر احتزاز احسن نے بھی بات کی اور رضا ربانی صاحب نے بھی بات کی پیپلز پارٹی بہت اگریسیو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر کے الیکشن کے وقت جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مسئلہ تھا اب بھی پیپلز پارٹی وہ الیکشن تو ہو گئے پیپلز پارٹی کو ووٹ اتنے نہیں ملے لیکن اب بھی بھی وہ انٹی انڈین جو اپنا وہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کافی اگریسیو ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ بھٹو صاحب بھی ایسی تھے مگر جب پھر جا کر وہاں شملہ معاہدہ بھی انہوں نہیں کیا ٹھیک ہے نا دوسری بات یہ کہ دین ازیر بھٹو کلکل اگریسیو نہیں کی اس معاملے میں انہوں نے تو راجیب گالی سے دو میٹنگز کی اور خاصی پیش رکھوئی اس کے اندر تعلقات میں مگر یہ بدقسمتی سے ان کو نکال دیا گیا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسی باتیں کن لوگوں کو خوش کرتی ہیں لہذا اب یہ کہ اگر آپ گوڈ بکس میں آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے جن کی معیشت ہی جنگ کے مطلب منسلک ہوتی ہے اس کو وار اکانومی کہتے ہیں تو پھر آپ ان کو گوڈ بکس میں آنے کے لیے اور پڑھٹڑ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم کی پڑھے زوردست قوم پرست ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں یعنی اگر جب پاور میں آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا ہے جب آصف زداری صاحب پچھلی حکومت میں تھے تو انہوں نے تو یہ پالیسز نہیں اپنائی تھی انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم مہندوستان کے ساتھ ٹریڈ ہی نہیں ہم ان کی انویسمنٹ بھی سرمایہ کاری بھی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پیسے لگائیں بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ہم فرسٹ نیکولئر سٹرائک نہیں کریں گے جس پہ کافی سیکیورٹی ہلکوں نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا مگر پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ ان کے خلاف وہ سارے لوگ جو وار اکانومی کے پروردہ ہیں پیچھے پڑ گئے اور نتیجہ یہ کہ پھر ان کو سٹیپ بیک کرنا پڑا تو یہ تو وہ جانتے ہیں کہ ہمیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی رائٹ سائٹ پہ رہنے کے لیے ان کو خوشنودی کے لیے کیا باتیں کرنی ہیں اور اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اتنا بڑھ کر کے وہ باتیں نہیں کر رہا جو ان کو خوش کر سکے لہٰذا ہم کریں تاکہ ہمارے نمبر بن گئے یہاں تو بھائی ایک تو ہے نا کنگ میکرز تو کوئی اور ہیں نا اچھا کیا اس کا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنا ریوائیول چاہتی ہے پارٹی تو اس وجہ سے شاید یہ اپنا اسٹانس جو ہے وہ ان کو زیادہ پاپولارائز کریں کیونکہ بھٹو صاحب کو بھی پنجاب کے اندر جو پاپولارٹی ملی تھی اس کی ایک وجہ اس کی جو انٹی انڈین جو ہے اپنا ریٹورٹ تھا وہ تھا جی جی جب وہ پہلے بلاون نے یہ بات کی تھی تو میں نے ایک پر پارٹی کے لیڈر سے کہا تھا کہ دیکھئے اب مسریٹ کر رہے ہیں یہ وہ پنجاب نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا جو سنٹرل پنجاب ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت بزنس کمیونٹی کے ہاتھ میں اور وہ اتنا زیادہ انٹی انڈین نہیں ہیں وہ نورمل تعلقات چاہتا ہے وہ ٹریٹ چاہتا ہے وہ انویسمنٹ چاہتا ہے تو اور اس طرح سے میڈل کلاس کے لوگ بھی خاصے مجھے تو جو ملتے ہیں وہ پنجاب پنجاب ریلیشنز کے بارے میں بڑے مہم پاتھ کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ کہ کچھ جو زمیدار لوگ ہیں ان کو بھی کچھ فائدہ نظر آتے ہیں تعلقات نورمل کرنے میں کیونکہ وہاں بہت سی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں زراد کے اندر وہ سستی ملتی ہیں تو اسی جو رہو در تو یہ مسریٹنگ ہے کہ اس نعرے سے جو ہے ہم الیکشن جیٹ جائیں گے یا لوگوں کو وہ زمانے گئے اب جو ہے اس قسم کی چیزیں الیکشن نہیں دیتائیں گے اچھا بابر صاحب سارک سربراہ کانفرنس موڈی نہیں آئیں گے یہ بھارت کی وزارت خارجہ نے آج اعلان کر دیا ہے جی جی اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں بدقسمتی ہے یہ اچھی بات تو نہیں ہے اسی وجہ سے دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے جیتے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے سارک کا جو ایک ریجنل الائنس تھا وہ کوئی ترقی نہیں کر پا رہا اور اتنے سالوں سے کوئی اس میں وہ نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں ایک کانفرکٹ کی صورت چلی آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سارک کے پورے الائنس کو بڑا نقصان پہنچ رہے ہیں اور یہ ابھی جو مسئلہ اٹھا وہاں آدمی ہے اگر موڈی آئیں گے تو کیا کہیں گے یہاں آپ کہہ رہے ہوں گے اس کی کشمیر میں موڈی نے مار دیا ظالم آدمی ہے یہ وہ پھر کہیں گے کس نے کس سے ہاتھ نہیں ملایا کیا ہوا تو وہ بھی اس لیے نہیں آئیں گے اور ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گی معاملہ کہ اگر آ جائے وہ اور اس کی تھوڑی پیزرائی آپ کو مہمان نوازی کرنی پڑے کیونکہ کنی پڑتی ہے اگر کوئی بھی کسی تسرے ملک اثر برائے تو پھر سب کہنے شروع ہو جائیں گے جی نواز شریف جو ہے وہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے موڈی کا ایجنٹ ہے جیسے ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تو پس چلے تو وہ اس کو افتاری ڈکلیئر کر دیں تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ دونوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ نہیں آ رہے ان کی بھی مسئلہ اس ٹینشن کے دور میں ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ان کو ہینڈل کرنا اور ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا کہ وہ یہاں کیا کہیں گے کیا سمجھتے ہیں یہ معاملات ایز یویل پچھلے اس کی طرح ریزولو ہو جائیں گے یا یہ اس مرطبہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات کافی سنجیدگی اس لیول اختیار کریں گے نہیں میں خالب میں کوئی اثر نہیں ہوگا کوئی جنگ ون تو نہیں ہوتی بس کچھ دن ایک دوسرے کب کلاب بولتے رہیں گے اور پھر کوئی تھنڈا پڑھنے لگے گا تو دو چاپ جہادی جا کر وہاں جو ہے وہاں دھاملے کر دیں گے پھر کرم ہو جائے گا معاملہ جو مجھے زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہندوستان بھی پاکستان میں ٹیوریزم کو فروغ دے رہا بلکہ پاکستان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ وہ فروغ دے رہا ہے کلبوشن کی گرفتاری اور پھر کراچی کے اندر جو اتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں جو مطلب وہ پہلے تو کرتے ہی تھے مگر اب وہ بڑھا دیں گے مجھے یہ لگتا ہے تو پاکستان نے اس حوالے سے جو اپنا یو این کے اندر جو اپنا سیکریٹری اپنا کیری کو جو اپنا ڈوزیر دیا ہے اور باقی جو یو این کے اپنا پرمنٹ میمبر ہیں ان کو دیا ہے آپ کے خیال میں وہ موو پاکستان کے لیے کوئی مصبت کوئی ریزلٹ لا سکتی ہے نہیں کوئی خاص نہیں ہو سکتا ہندوستان اس سے پہلے دست ڈوزیر دے چکا ہمارے خلاف کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا مڈی مہربانی مطبع اس کے یو این کی لسٹ پہ آگیا آپ فلاں فلاں ارگنیزیشن کو بین کرتے ہیں تو اگر ان کو بین بھی کر دیا وہ دوسرے نام وں سے پھر چل رہی ہیں اور بہت گندناتی پھر رہی ہیں پاکستان تو اس کے کچھ نہیں ہوتا یہ ساری بات بڑی مہربانی بابا ریاض صاحب آپ نے ہمیں جوائن کے ناظرین بابا ریاض صاحب ملکیہ سینئر صحافی نوائے میرا تجزیرگار سگر دوہا گفتگو تامو دی پاکستان ہندوستان حوالہ سان انتہائی اہم ڈیولیپمنٹ تھیا جو کہ ایک طرف پاکستان سینئر جندر کافی ڈسکیشن تھیا سنت تاس مہادے جی موطلی خبروں علم تھیوں ہندوستان میں کنسی پاکستان قیادت کافی سخت رب دے عمل سان وزارت خارج سینئر سینئر پاکستان 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 سینئر شیری رحمان دھیان چکا نوٹیس پیش کیوں ان میں اہم مسئلے تھی گفتگو کئی انجھے جواب سینئر تار اتزاز حسن رضا ربنی چیئرمن سینئر انکہ علاوہ بین کتر سینئر انتے گفتگو کئی سب نیچ انتر جی موو جی پاکستان جو پانی بند کرن جو ہندوستان کے کو اختیار نہ زاہر گالات سیرس موبا پر یہ خبر موڈی وزیراعظم ہندوستان نومبر میں پاکستان میں سار سربراہ کانفرنس میں شرکت نکہ دو بینی ملک تعلقات چھکتان بارے میں اکثر تجزنگار یوچی من تھا یہ چھکتان جی کا جنگ باری صورت اختیار نہ کندی یا پر ان میں تکڑے ترہتے کو ریزول طرف یا معاملہ فہمی طرف بینی طرف ان خان یا سلسلو جائے راندو بیانن جو انہوال سان بینی ملک جی حکوم تو انہ پاران پلیٹیکل پارٹیز جی بیان بازی تین یقینی طورت یا بیان بازی یا صورت آئے ان سان فرق جی آئے یو تین دو جی دہشت گردی آئے انتہا پسند دی آئے ان سوچ کھے مدد مل دی کافی عرصے کھامتی دنیا سمیت پاکستان ہندوستان جی امن پسند مانو ان مسلسل یو لکھندہ رہا چندہ رہا جنگ بدران پاکستان ان کوشش میں گزر کیترے عرصے خانتی مصروف آئے ممبئی مذاکرات سلسل جی ٹوٹر ہوئے پاکستان مسلسل یو شروع بار بار پنجن ناظرین کے یاد جار نائے ہوں منمو گلانی ملاقات شرم الشیخ مصر میں تھی ہی 2008 اٹھ میں نم میں ان میں دہشتگردی کے ایک طرف رکھے ہوئے باقی کمپوزیٹ ڈائل آگا جاری رہے ہوئے جاری رہے ہو پر بدکسنتی سامن ملک پہتو تمام پہنچن سمیت سودھ ہوئی سانگنی پوزیشن ہوئی انتہا ڈیویٹ کرے ہو نتیجہ طور ان معاملے میں پیش رفت شاید وزیراعظم نواز شریف اگے بھی بی جے پی جے اگوان اٹل بیہاری واجپائی شاید ہنبرے وہ کو پیش رفت تھے نسان مہین وزیراعظم نواز شریف نرندر موڈی کا اوٹھ ٹیکنگ سیرمنی ہوئی ان میں شرکت کرنے ہندوستان ہلیا ان کا علاوہ جیس چر طور ت آسان کے نظر آئے ہو تو نرندر موڈی اچانک چیز رائے واندوارے مہل میں پہتو پر یہ سمورہ ستھن تعلقات پیغام وزیراعظم ہتھیں رہا بینی ملک پالیسی حوالے سان کا بہتری انیتہ انکان تھی سگیا پروگرام جو وقت پور ہوتے تو پینجم ازبان فیاض ناش کے اجازت صدائیں گر موسیقی